موسیقی 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 ناظرین آداب میں آپ کا مذبان حاضر خدمت ہوں لے کر پروغام شما جلنے تک امید کرتا ہوں کہ یہ محفل آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوگی ناظرین شاعر کی شاعری بھی کیا خوب ہوتی ہے خواب و غزل ہو یا گیت تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس محفل کی اس خوبصورت قوالے سے چلمن سے چھن رہا ہے حسن و شباب تیرا نہ روک پا رہا ہے نقشہ ہجاب تیرا نہ روک پا رہا ہے نقشہ ہجاب تیرا اس گلشن ہی جہاں میں گلشن ہے جس میں تو ہے کیا خوب بنایا ہے چہرہ گلاب تیرا بیدہ کیا ہے تجھ کو دونوں جہاں میں یکتا رب نے نہیں بنایا کوئی جواب تیرا جلوائے حسن نے یار کا کہنا جلوائے حسن نے یار کا کہنا جلوائے حسن نے یار کا کہنا یہ میرے یار کا جلوائے حسن نے یار کا کہنا جلوائے حسن نے یار کا کہنا جلوائے حسن نے یار کیا کہنا جلوائے حسن نے یار کیا کہنا اس چمن کی بہار کیا کہنا اچھا ملکی بہار کیا کہنا اچھا ملکی بہار کیا کہنا جلوائے حسن نے یار کیا کہنا اچھا ملکی بہار کیا کہنا موسیقی 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 امیرے خادا اس پہ سولا اس پہ سولا جنگار کا پہنا جلوائے حسن ناظرین آپ محزوز ہو رہے تھے قوالی سے آئیے امیر خسرو کی داخلی قیفیات کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں ناظرین امیر خسرو نے اپنے ایک فارسی شیر میں لکھا ہے کہ جب میں اپنا رخ اپنے خدا بند کی طرف کر لوں تو یہی میرے لئے کافی ہو اور میں کسی بادشاہ کا سہارا نہ ڈھوڑوں لیکن ایسا پاکیزہ ارادہ کرنے کے باوجود خسرو زندگی بھر کسی نہ کسی بادشاہ کے متوصل رہے شاید اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی خلاقانہ صلائیتوں کو پھلنے پھولنے اور اپنے اظہار کے لئے دنیاوی سہارے کی ضرورت تھی خسرو کے ہمعاصر زیادن برنی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خسرو محمود غزنبی یا سنجر کے اہد میں ہوتے تو انہیں انعام میں بڑی بڑی جاگیریں ملتی اپنی حمد افضائی اور اپنی فنکارانہ صلائیتوں کو تسلیم کرانے کے لئے خسرو نے دربارداری کا سہارہ لیا تھا اگر خسرو دنیا دار ہوتے تو ان کا دامن بھی درباری ریشہ دوانیوں سے ملوث ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پیشرو بادشاہ کو قتل کرنے والے نئے بادشاہ بھی امیر خسرو کو اپنے دربار میں وہی مقام دیتے تھے جو پیشرو بادشاہ دیا کرتے تھے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امیر خسرو درباری ریشہ دوانیوں کے صرف غیر جانبدار تماشائی تھے خسرو نے مسنوی نو سپہر اس وقت لکھی جب وہ ساٹھ سال سے اوپر کے ہو چکے تھے اور یہ عمر کا وہ دور ہے جب ایک عام آدمی یوں بھی دنیا سے کنارہ کش ہونا پسند کرتا ہے انہیں انام کا لالچ یقینا نہیں تھا بلکہ انام کو وہ اپنی فنکارانہ صلائیتوں کی سنت سمجھتے تھے اس کی داخلی شہادت ہمیں اس مسنوی میں ملتی ہے جس میں وہ خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اپنے گنجے راس کا خزانہ مش پر کھول دے تاکہ لوگوں کے خزانے سے میں بے نیاز ہو جاؤں درویشی میں مجھے وہ بلند حوصلہ دے کہ میں چانت کے کنگورے پر اپنی کمندیں ڈال سکوں مجھے تجھ سے مال اور خزانے کی خواہش نہیں ہے کیونکہ وہ اس دو روزہ دنیا میں محلک جوے سے کم نہیں ہے ناظرین یہ تھی گفتگو خسرو کے بارے میں اب آئیے چلتے ہیں محفل کے طرف اور ملاحظہ کرتے ہیں یہ کلام موسیقی 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 بے وفا کہ کے بلائے تو برا مان گئے انہیں وفا کہے کہ بھلایا تو برا مان گئے آئینا سامنے لایا تو برا مان گئے آئینا سامنے لایا تو برا مان گئے ان کی ہر رات گزرتی ہے دیوانی کی طرح ہر رات گزرتی ہے دیوانی کی طرح میں نے ایک دی پجلایا تو برا مان گئے سامنے لایا کچھ اشار پڑھ رہے ہیں ملازہ فرمائیں اس بے وفا کا نام جو موں سے نکل گیا اس بے وفا کا نام جو موں سے نکل گیا اس بے وفا کا نام جو موں سے نکل گیا اس بے وفا کا نام جو موں سے نکل گیا اس بے وفا کا نام جو موں سے نکل گیا اس بے وفا کا نام جو موں سے نکل گیا اس بے وفا کا نام جو موں سے نکل گیا اتنی خطا پے سارا جمان نہ بدل گیا اتنی خطا پے سارا جمان بجلی گری بہار میں گھر میرا جل گیا 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 یہ شیر آپ کی نظر ہے کوئی شیر اشار ملا فرمائیے گا نیا انداز ہے اس میں سن کر میرا فسان اے غم وہ بھی رو دیئے سن کر میرا فسان اے غم وہ بھی رو دیئے سن کر میرا فسان اے غم وہ بھی رو دیئے سن کر میرا فسان اے غم وہ بھی رو دیئے لو آج بات کیا ہوئی پتھر پی گل گیا لو آج بات کیا ہوئی پتھر پی گل گیا لو آج بات کیا ہوئی پتھر پی گل گیا سن کر میرا فسان اے غم وہ بھی رو دیئے سن کر میرا فسان اے غم وہ بھی رو دیئے اس بے وبا کا نام جو مو سے نکل گیا اتنی خطا پہ سارا اتنی خطا پہ سارا زمان نہ بدل گیا اتنی خطا پہ سارا زمان نہ بدل گیا اتنی خطا پہ سارا زمان نہ بدل گیا ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے کوئی بُرے وقت کا شریف ہوتا نہیں ہے کوئی بُرے وقت کا شریف لو ہم سے درد عشق بھی آنکھیں بدل گیا لو ہم سے درد عشق بھی آنکھیں بدل گیا سامئیں ایک مشورہ دے رہے ہیں ہم آپ کو ایک خوبصورتہ مشورہ دے رہے ہیں ملازہ فرمائیں دل کے بگاڑنے سے بگڑتا ہے آدمی دل کے بگڑنے سے بگڑتا ہے آدمی دل کے بگڑنے سے بگڑتا ہے آدمی دل کے بگڑنے سے بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنبھاد لیا خود سنبھل گیا دل کے بگڑنے سے بگڑتا ہے آدمی 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 سے بگڑتا ہے بگڑتا ہے آدمی سے بگڑتا ہے آدمی سے بگڑتا ہے آدمی سے بگڑتا ہے آ بے دم پھرا آئیے لِللہ حقل بھی حضرتے بے دم پھرا آئیے آپ آگئے تو آج میرا آپ آگئے تو آج میرا جی بہل گیا 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 ناظرین آج کی یہ محفل آپ کو پسند آئی ہوگی گفتگو تو بہت وسیع ہے لیکن کیا کریں وقت اجازت نہیں دے رہا ہے پھر حاضریں خدمت ہوں گے اس وعدے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے میزبان کو اللہ حافظ یار دو نار قوت زالان کو تبان ویسیع ہے یار اس وان تل ایل اکتی یار اس وان یار دو نار قوت زالان کو تبان ویسیع ہے یار اس وان دلائے لگتی آنا سواس موسیقی 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 موسیقی